بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بہت زیادہ مزیدار سی پراؤن کڑائی بنانا سکھا رہی ہوں پراؤن کڑائی تو بہت سے لوگ سکھاتے لیکن یہ صرف اور صرف چار سے پانچ انگریگینٹس میں ریڈی ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ لا جواب ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کڑھائی لینے نہیں ہے جو کڑھائی آپ کے پاس وہ لینے میرگینٹس کے اندر آپ تی ٹی ٹی بل سپون پوائلٹ نہ رہے کے بعد ادھرت لکسن کا ایک ٹی بل سپون پیسٹ اٹھائیں گے میں نے تمہیں اس پک بہرگایا لیکن شیط کے شبہہ نہیں ہے میرگینٹس کے کڑھائی تکبھائی نائیمٹس کے کڑھائی ہے دیکھیں تھوڑی سی دیر بعد تمارٹر جو ہے وہ اپنا اچھا پانی چھوڑ دیں گے آپ اسے چمچ مار مارکے میش کر لیجئے گا تاکہ اچھے سے یہ جو ہے وہ گل جائیں آپ نے اگین بتا رہی ہوں لوگ بلکل بھی نہیں کرنی اس طریقے سے چمچ لاتے جانے ہیں تو تمہاری تمارٹر بھی اچھے سے گل جائیں گے اور دیکھیں تمارٹر میں نے میرے پاس آدھا کلو بھین گیتے تو میں نے تین تمارٹر لیے تھے آپ کونٹی ٹیس کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھوڑے کام پسند کریں تو ون ٹیس بون کر دی جیہا گے یہ بہت زیادے سپائسی بنی تھی اب آجاتے ہماری سیکرٹ انگریڈینٹ کے طرف دھنیا زیرہ کو میں نے ڈرائی روز کر لیا تھا اس کے بعد اس کا پوڈر بنا لیا تھا وہ میں ڈالوں ہی بھر کے ونٹو بھی یہاں بنا کے رکھیں بھی اپنی کڑھائی کے مین انگریڈنٹ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ اچھا خشکو تو آتی آتی ہے اس کا فلیور بہت زیادہ ہی نیک ہوتا ہے تو آپ نے وہ ایڈ کر دینا یاد رہے کہ میں نے اس کے اندر نمک ابھی بالکل ایڈ نہیں کیا نمک آپ نے بھی ایڈ نہیں کرنا نمک ہم لاسٹ ریٹ کریں اس کے بعد جو ہے میں نے جھنگے لے لیے تھے میں نے ایک کیلو جھنگے لیے تھے اس کو چھیلنے کے بعد اور ڈیزین کرنے کے بعد آدھا کیلو رہ جاتے ہیں فلیم ہائی رکھنی ہے سالٹ ابھی بھی ایڈ نہیں کرنا ابھی یہ جو ہے وہ ابھی اپنا پانی ریلیز کر دیں گے اس کے بعد یہ مول ہو جائے گے یعنی مطلب ان کا سائز شرنگ ہو جائے گا تب ہی آپ کو اس کو ہائی فلیم پہ پکانے ذرا سا مکس کروں گی دو منٹ کے بعد اس کو دیکھتے اس کا پانی اچھا خاصا ریلیز ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے شرنگ کو جو ہے وہ ہائی فلیم پہ نہیں پکایا لو فلیم پہ پکایا تو یہ جو ہے نا وہ کڑا سو جاتے ہیں اور فلیور بھی اتنا اچھا نہیں آتا یہ دیکھیں پانی نے ریلیز کر دیا ہے دیکھیں ہائی فلیم پہ اس لیے بہت زیادہ پانی نہیں نکلا ہے ان کا اب اس ٹیج کا آپ نمک اٹ کریں ون ٹی سپون میں اٹ کروں گی آپ لوگ تیز کر دی جیگا کہ کتنا آپ کو ڈالنا ہے کڑائی سٹیج پہ ہو چکی ہے بلکل ریڈی میں نے تھوڑا سا پانی رہنے دیا ہے کیونکہ ہرکی اسی گریوی مجھے چاہیئے تھی ورنہ آپ چاہیں تو پوری اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ہری مچے کا ٹی وی ڈالوں گی دھنیا پودینہ اور اوپر سے کسوری میں تھی زبردستی ہانڈی صرف اور صرف تیس منٹ میں ریڈی الحمدللہ اور اس کو ٹرائی کیجئے گا اس کا ٹیز انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں مزیددار سی چھینگے کی کڑھائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے صرف تیس منٹ میں بن جائے گی انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیگی لگے گی اوپر سے ہم اس آخر میں تھوڑا سا مکھن ڈالیں گے اور وہ جس ہم نے دھنیا زیرا جو پیس کے رکھا تھا وہ ذرا سا ڈالیں گے اور آپ منگوائیے دوڑائیے اپنے بھائی کو یا اپنے میاں جی کو کہ نان گرم گرم لے آئیے اور مزے سے کھائیے مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ